نئی ویڈیوے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اگر آپ کا پانی شلو یا کم آ رہا ہے تو سب سے پہلے جانیں گے کہ اس پرولم کو کس طرح سے سولپ کیا جا سکتا ہے دوستو سب سے پہلے جانیں گے کہ اس طرح کا پرولم کہاں پہ آتا ہے نئے گزر لگانے کے پانی شلو کا پرولم کہاں پہ آتا ہے دوستو گزر میں نئے گزر میں پانی آوٹلیٹ سے پانی کمانے کا ریزن ایک ہی ہوتا ہے یہ آپ کا گزر جس بھی فلور پہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہی آپ کا واتر ٹینک ہوگا یعنی کہ آپ یہ گزر سے ہائٹ لگ بگ دو فیٹ تین فیٹ ہوگا تو دو فیٹ تین فیٹ کی ہائٹ میں پانی سلو آئے گئی دوستو اگر گزر سے آوٹلیٹ کا پانی اگر برابر رکھنا ہے تو کم سے کم واتر ٹینک کی ہائٹ آٹھ فیٹ پلس ہونی چاہیے یعنی آٹھ فیٹ سے اوپر ہونی چاہیے تو آپ کی گزر سے گزر کے آوٹلیٹ سے پانی برابر آئے گی اور ایسا نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں ہندیٹ پرسنٹ ورک کرے گا دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے واتر ٹینک کے بازو میں یعنی بگل میں ایئر ایوینٹ یعنی ایئر پائپ لگا ہوا ہے یعنی اگر نہیں لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ایئر ایوینٹ لگوا ہے ایئر پائپ لگوا ہے اگر اس سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس طرح سے ورک کر سکتے آپ کا جو سیپٹی والب ہے اس میں پریسر سلو کرنے کے لیے ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے جو سپرنگ آپ نکال سکتے اس طرح سے دوستو اس سپٹی والب کو سب سے پہلے لینا ہے اس کے بعد سپرنگ نکال لینا ہے سپرنگ نکالنے کے بعد آپ کا جو بھی اس میں میکنیزم ہے سب واپس ہے اس طرح سے فکس کر دینا ہے کیونکہ اس کا جو کام ہے سپٹی والب کا وہ آپ کا پروپر اس طرح پہلے کی طرح ہی کرے گا صرف آپ کا سپرنگ نکالا جائے گا سپرنگ کا کام ہوتا ہے پریسر کو سلو کرنا جو کی پریسی ہوتا ہے ہائٹ والے بیلدنگ پہ 20 فلور پہ 15 فلور پہ ٹینک رکھا ہوا ہے وہاں پہ پانی ہائی پریسر ہوتا ہے اس پانی کو سلو کرنے کے لیے سپرنگ لگا ہوا تھا باقی بات سپرنگ کا اور کوئی کام نہیں ہوتا اگر آپ کا ٹینک گراؤنڈ فلور پہ ہے اس کی نیچہ یا بیزر لگوا رہا ہے تو آپ اس سپرنگ کو نکالوا سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا سپرنگ کے علاوہ جو بھی اس میں میکنزم ہے جو بھی اس کا میکنزم ہے سب واپس اسی طرح سیم لگا کر سیپٹی والب پھر واپس فکس کر دینا ہے گزر میں یاد رکھنا ہے کہ سیپٹی والب آپ کو ہٹانا نہیں ہے سیپٹی والب ایسے سپرنگ ہٹانا ہے جو سیپٹی والب کا ورک ہے وہ سیم کرے گا انر بی ہے انر بی کے طرح ہی ورک کرے گا سپرنگ نکال لے سے انر بی کوئی فرق نہیں پرے گا انر بی کترہ ہی ورک کرے گا دوستو دھیان رکھنا ہے کہ اس سیپٹی والب کو لگا نہیں ہے صرف اسپرنگ نکالنا اسپرنگ نکالنے کے بعد آپ کا پانی لگ بھگ سے ہی ہو جائے گا اگر اس سے بھی نہیں ہو پا رہا آپ اس طرح سے ورک کر سکتے ہیں تو مان لیجی کہ یہ آپ کا تیریس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تیریس ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیریس پہ چھت ہے یہ آپ کا وارٹر ٹینک رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ وارٹر کا ٹینک رکھا ہوا ٹھیک ہے وارٹر ٹینک کے بازوں میں یا تو اس سے دیدھر کدھر بھی ایئر پائپ ہوتا ہی ہے لگ بگ وارٹر ٹینک کے بازوں میں ایک ایئر پائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہی سے آپ کا پانی کا پائپ ڈاؤن ہو گیا ہوا ہے کیچن میں پاتھروم میں ٹوائلٹ میں کہیں بھی یہاں سے ڈاؤن ہو کر گئے کے بعد تو کوئی ڈیسو نہیں ہے آپ کا تو پانی سپرنگ نکالنے سے آئے گا ہواپس آٹلیٹ سے پانی برابر آنے لگ جائے گا پولم کہا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا یہ اس طریقے سے یہاں سے پائپ نکال کر گیا بہر سائے سے ایس creatively اوپر میں ہی اس طریقے سے آ کر کے یہاں آ کر کے یا iş side سے آ کر کے آپ کا یہاں سے ڈاؤن گیا ہوا ہے طریقے سے آ کر کے یہاں سے ڈاؤن گیا ہوا ہے ٹھیک یہاں پاسکا کیچن میں گیا ہوا ہے ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کا بات روم میں گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے گیا ہوا تو آپ کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ڈاؤن والا ڈاؤن جہاں سے ہو رہا ہے آپ کو بس وہیں پہ کٹ کر دینا ہے وہاں پہ ایک ٹی لگوا لینا ہے ائر پائپ لگوا لینا ہے یہاں پہ بھی یہ ائر پائپ رہنے ہی دینا ہے آپ کو دوسرا ائر پائپ یہاں پہ لگوا لینا ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ورک کڑے گا آپ کے گیزر کے اوٹر سے پانی صحیح آئے گا ٹھیک ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ بھی ائر پائپ ہونا چاہیے اگر یہ ہی سے آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے تو کوئی سو نہیں ہے آپ اپنے گیزر سے اپنے سیپٹی بالپ سے اسپرنگ نکالیں گے آپ کا برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسپرنگ بھی وہی ریزن میں نکالنا ہے جب آپ کا گیزر اور ٹائنگ کی دوری ہائیڈ دو فیٹ تین فیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد گھوم ہوا ہے تو آپ کو یہاں سے ٹی لگوا لینا کہیں بھی گیا ہوا ہے ایک ٹی جہاں سے ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کے ٹی لگوا لینا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ورک کرے گا ٹھیک ہے دوستو آپ اس طرح سے کروا ہے آپ کی گیزر سے گیزر کے آؤٹلٹ سے پانی برابر آئے گا موسیقی 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 موسیقی